ٹھیک ہوگی جی کیا اندھے شخص کی امامت درست ہے بعض ہنفی علماء اس سے مقروح جانتے ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے امامت کی شرائط بھی بیان کر دیں کیا اس میں آنکھیں بھی داخل ہیں کسی صحابی سے ثابت ہو تو کوئی اثر بھی بتا دیں یار امامت کی شرائط میں آنکھیں داخل نہیں تھی لیکن علماء نے وہ کچھ داخل کر دی ہے کہ جو داخل نہیں تھا مثلا آپ کئی مسجدوں میں دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے کہ اس مسجد کا امام صرف ہنفی بریلوی ہو سکتا ہے یہ بھی امامت کی شرائط میں انہوں نے داخل کیا ہوتا ہے جو آلہ حضرت امام ازا بریلوی صاحب کے عقیدے رکھتا ہو اس مسجد کا امام صرف ہنفی دیوبندی ہو سکتا ہے یہ مسجدوں میں لکھے لگایا ہے وہ انہوں نے تو یہ امامت کی شرائط وہ ہیں جو علماء نے بزرگوں نے سکھائی ہیں لیکن نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی میں بابوں کا ماننے والا نہیں علم و کتابی مسلم ہوں تو ہم تو یہ بات بتائیں گے کہ امامت کی چار شرائط آئیں گے میرے بھائی صحیح مسلم میں اس میں داڑی بھی نہیں ہے شرط یہ علماء کی بنائیوی شرائط ہیں وہ کہتے ہیں داڑی دیکھیں نا گناہ کبیرہ ہے داڑی منڈانے گناہ کبیرہ چھوٹا ہے جھوڑ بولنا گناہ کبیرہ بڑا ہے ممبروں پہ چڑھ کے لمبی داڑیوں کے ساتھ جو جھوڑ بول رہے ہیں ان کو تو آپ نے امام بنائیو ہے اس سے تو بہتر ہے کسی کلین شیپ کو آگے کھڑا کر لیں جو جھوڑ نہ بولتا ہوں انٹینسٹی دیکھیں نا کہ کس گناہ کی زیادہ ہے امامت کی چار شرائط ہیں اس میں داڑی نہیں ہے آپ میرے یوٹیوب پر بکلیب لکھیں کیا بغیر داڑی والا امامت کروا سکتے ہیں بلکل کروا سکتے ہیں پہلی شرط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن کا علم اسے زیادہ ہو قرآن کا فام بھی ہو قرآن کی عربی بھی صحیح جانتا ہو یہ نہیں ہے آب آت آ پڑتا ہو اور وہ آپ اس کو امام کھڑا کر دیں لحنے جلی کرتا ہو اگر قرآن میں برابر ہو جس کے پاس سنت کا علم زیادہ ہو سنت کا علم پریکٹیکلی سنت تو کوئی داڑی رکھنا ہے جتنی بڑی سنت ہے اس سے بڑی سنت سچ بولنا ہے اگر آپ کہنا جی وہ چونکہ سنت میں داڑی آ جائے گی صرف داڑی نہیں آنی تو آٹی داڑی تو شروع ہوکے سنت داڑی چی ختم ہوتی ہے یا پگڑی پہ ختم ہوتی ہے اس سے بڑی سنت ہیں اور فرائز ہیں سنت کا علم جسے زیادہ ہو اس میں بھی برابر ہو جس نے پہلے ہجرت کی ہو یعنی سینئر ہو اسلام میں چاہے عمر اس کی چھوٹی ہو اس کے بعد اگر اس میں بھی برابر ہو پھر عمر میں جو بڑھا ہو عمر والی چوتھی چیز اگر کوئی دین کے معاملے میں زیادہ سینئر ہے عمر میں وہ چھوٹا ہے بغاری مسلم میں آتا ہے ماز ابن جمل کی اوبر چھ سال تھی وہ بڑے سے آبا کی امامت کرواتے تھے کیونکہ قرآن کا علم زیادہ تھا ان کے پاس ٹھیک ہو گیا قرآن کا علم سنت کا علم اس کے بعد ہجرت اور اس کے بعد جو عمر میں اس میں میرے بھائی آنکھیں کوئی شرط نہیں ہیں یہ علماء نے بنائی ہوئی ہیں کل مجھے ایک ایمیل آئی انڈیا سے مجھے بڑا دکھ ہوا یقین کریں وہ ایمیل پڑھ کے وہ بتا رہے تھے کہ جی اس طرح ایک بھائی تھے انہوں نے اب دینی تعلیم بھی آسل کر لی سب کچھ اب ان کو کوئی امام مسجد رکھنے کے لیے تیار نہیں اب ظاہر ہے کہ انہوں نے تو وہی انرسیخ ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ نابینہ ہے اس کو ہم امامت نہیں دیں گے تو کہتے ہیں بڑے دور دراز کے کسی گاؤں میں اسے امام رکھوا ہے مسجد کے اندر جہاں لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہے شہروں میں تو لوگوں کے پاس علم نہیں ہے یہ بھی علم نہیں ہے جہالت ہے ان کے پاس یہ بابی والا علم ہے کتاب و سنت والا علم نہیں ہے بخاری مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں دونوں میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے ہجرت سے پہلے مدینہ شریف میں جس کو استان بنا کے بیجا وہ کوئی آنکھوں والا شخص نہیں تھا نابینہ تھا کون؟ عبداللہ ابن امہ مکتوم جن کے حوالے سے عبا ساواتا والا بھی نازل ہوئی بھی ہے عبا ساواتا والا نبی الاسلام کے پر گرفت کی گئی کہ اس نابینہ کے آنے کے اوپر آپ نے تیوری کیوں چڑھائی کافروں کو چھوڑے تو یہ عبداللہ ابن امہ مکتوم نابینہ تھے بخاری مسلم میں آتا ہے یہ استاد تھے صحابہ کے انسار مدینہ کو انہوں نے پڑھایا ہے نبی الاسلام نے تو کئی سال بعد حجرت کی ہے نا یہ پڑھاتے تھے اور سنبی دعوت میں مجود ہے یہ والی حدیث جو ہے نا ابو دعوت والی آپ کو مشکات میں امامت والے بیان میں بھی مل جائے گی اور امامت کی شرائط والی بھی آپ کو پہلی جلد میں مشکات میں مل جائے گی ابو دعوت میں حدیث موجود ہے انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خلیفہ نماز پڑھنے کے لیے عبداللہ ابن ام مقتوم کو ہم پہ بنایا تھا انس ابن مالک کا امام بھی عبداللہ ابن ام مقتوم نبی نا سے آپ قرآن کا علم زیادہ تھا ان کے پاس پھر یہ وہ لوجس دیتے ہیں وہ دیکھیں جی نبی نا بندہ پاکی پلیتی کا دھیان نہیں کر سکتا یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا میرے بھئی آپ نے جو آنکھوں والے کھڑے کیے ہوئے ہیں ان کی پاکی پلیتی کے پر آپ نے ویب کیم فٹ کیے ہوئے ہیں کہ یہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں اس طرح کے آپ لیم ایکسکیوزیز رکھیں گے نابی نا آدمی بھی پاکی پلیتی کا دھیان رکھ سکتا ہے کیوں نہیں رکھ سکتا کوئی مشکل کام نہیں صحابہ رکھتے تھے اس طرح کے لیم ایکسکیوزیز گھڑنا تو اس طرح کے تو میں بھی پچاس شرائط امامت کی بنا کے پیش کر دوں گا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آنکھوں والے مولوی ہیں وہ بد نگاہی زیادہ کرتے ہیں کوئی عورت نہیں چھوڑتے ہیں آپ دیکھ لیں آپ بے پردہ عورتیں کئی سے گزر ہی ہوں آپ دیکھیں مولوی جو داڑھی ہوں آپ کو پہلے نظر آئیں گے اُدھر دیکھتے ہوئے اللہ ماشاءاللہ تو میں یہ کہوں گا کہ نابینا سے ابھی زیادہ یا نابینا آدمی زیادہ اقدار ہے کمکہ اس آنکھوں کے زنا تو نہیں کر رہا تو سیدھے زیر ہی نجاست بچ رہا ہو تو آڑے علماء بچ باطری نجاست موجود ہے ابھی میں یہ نہیں کر رہا کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس کو یا میل سٹوڈنٹس کو وہ غلط نظر سے دیکھتے ہیں میں تو وہ بات ہی نہیں کر رہا بھی وہ تو اکلادہ سے چپٹر ہے وہ میں کولتے ہی نہیں ہو اور کیا کچھ مدرسوں میں چیزیں رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ میرے خیلے میرا اتنا جملہ ہی بول دینا کافی ان کو پتا ہے تو میں کہا تو پھر نابینہ آدمی تو میں پھکی کا جواب پھر پھکی سے ہی ہوگا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی میں انٹی وینم بھی دوں گا الزامی جواب بھی کہ آنکھوں والے لوگ تو پھر بدنگاہی کر رہے ہیں نابینہ تو نہیں کر رہا چلے پھر تو زیادہ ایل ہوا جب آپ نے شرائط خود بنانی ہے اپنے بزرگ بابوں کی تو پھر یہ بھی ایک ڈالیں اس طریقے سے نہیں ہوگا عبداللہ ابن ام مکتوم کو استاد بنانا بخاری مسلم میں ثابت ہے ابو دعود میں ہے کہ ان کو امام بنایا نابینہ شخص امامت کر سکتا ہے اور یہ جہل لوگوں کو جو علماء میں بھی ہیں اور عمام الناس میں بھی ان کو بتائیں کہ بھئی دین کتابوں میں ہے شخصیات میں نہیں ہے